کشمیر وادی کے نوجوان جہاں اداکاری، فلم سازی اور گلوکاری میں اپنی بھرپور صدایت کا مظہرہ کر کے قابل تعریف کام انجام دے رہے ہیں وہی یہاں کے اُبھرتے ہوئے گلوکار کشمیری روایتی نغموں کو ایک نئی طرز اور الگ انداز میں پیش کر کے اپنی ایک پہچان بنا رہے ہیں جی ہاں یہ ہیں وسیم خان وسیم خان اگرچو اردو اور کشمیری زبان میں بولی وڈ طرز پر نغمیں گاتے ہیں لیکن یہاں کے روایتی نغموں اور قوالی کو بولی وڈ موسیقی کے سروں پر پیرو کر نئی انداز میں پیش کر جانے سے اس نوجوان کو ایک الگ پہچان مل رہی ہے اس اُبھرتے ہوئے گلوکار کے ابھی تک تین میوزک ویڈیوز منظر آب پر آ چکے ہیں جو کہ کافی مقبول بھی ہوئے ہیں بہین میں میں ماشوک پانہائنا میوزک ویڈیو کو شائقین موسیقی نے بے حد زرہا دراصل اس نغمے کو کشمیر کے مشہور گلوکار آن جہنی ویجے کمار ملنہ نے سنگیت سے سجا کر اپنی مدور آواز میں گایا تھا وسیم خان کا ایک اور میوزک ویڈیو بہت جلد ریلیز ہونے والا ہے اس وقت میں اپنی کمپوزیشن اور میرے دوست نے لیڈکس لکھے ہوئے ہیں اسی پہ کام ہو رہا ہے وہ بھی جلد میں ریلیز کرنا چاہتا ہوں کشمیر اس ہوں گا ہے ایک بلکل نیا ہر کوئی کچھ نیا لانے کی کوشش کر رہا ہے ہاں پہ کشمیر میں تو میں نے بھی سوچا کہ سولو بہت سارے کر رہے ہیں بہت سارے سنگر جو ہے وہ سولو کر رہے ہیں لیکن کوالی جو ہے کوالی گروپ یہاں پہ فرسٹ اسٹیبلش نہیں ہوا تھا ابھی تر جو پراپر کوالی گروپ تھا اور کوالی بہت پہلے گائی جاتی تھی یہاں پہ اور وہ بھی کسی دوسرے سٹائل میں میں نے اس کو نسرت فتیلی خان صاحب کا انداز دیا اور ان کے کلام فارسی میں بھی کلام اور ہندی میں بھی ہردو میں بھی اور کوشش کر رہا ہوں کہ کشمیری میں بھی کلام گاؤ میں کوالی شہری سرینگر کے مضافاتی علاقے نشات سے تعلق رکھنے والے تئیس سالہ وسیم خان سکول کے دنوں سے ہی گلوکاری میں دلچسپی رکھتے تھے تاہم وسیم نے بچپن سے دیکھے ہوئے اپنے خوابوں کو حقیقت کا روح اس وقت دیا جب دوہزار تیرہ میں انہوں نے اپنے چاچا نظر نشاتی کی رہبری اور رہنمائی میں باقاعدگی سے گلوکاری کا آغاز کیا بھئی یہ نوجوان اپنے گلوکاری کے فن میں مزید تختگی لانے کے لیے میوزیکل فائن آٹ میں ڈگری بھی حاصل کر رہے ہیں 2013 میں میں نے آفیشلی سیکھنا سٹارٹ کیا اس سے پہلے میں میں بس تھوڑا گاتا تھا لیکن کبھی ایسا نہیں سوچا تھا کہ اسی فیڈ میں مجھے کام کرنا آگئی پسلے چار سالوں میں بہت زیادہ شوز ہو رہے ہیں پرائیوٹی سے یا گورمنٹ سے ہو رہے ہیں لیکن اور انہی چار سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ جو کشمیری لیرکس ہے ان کو استعمال کیا گیا ہے کہ بولیوڈ میوزک میں اور کافی زیادہ مقبول کیا جیسے میں نے بھی کیا تین سانگ ان میں بولیوڈ میوزک ہے انپلگ میوزک ہے لیکن لیرکس جو ہے وہ کشمیری وسیم خان کشمیری نغموں کو نئی طرز اور نئی انداز میں گاننے کا شوق رکھتے ہیں جبکہ کشمیری قوالی کو یہ بولیوڈ طرز پر متعارف کرانے کی خاطر کافی محنت کر رہے ہیں جس کے لیے وسیم نے اپنے دوستوں کے ساتھ صوفی مسٹیکس کے نام سے ایک قوالی گروپ بھی بنایا ہے وسیم کہتے ہیں کہ اگرچہ روایتی انداز سے ہٹ کر بولیوڈ طرز پر کشمیری قوالی کو پیش کرنا ایک نیا تجربہ ہے لیکن لوگ اسے کافی پسند بھی کرتے ہیں قوالی گروپ کو سٹارٹ کیے ہوئے یہاں پہ لگوک چھے مہین چھے سے سات مہینے اور ان سات مہینوں میں میں نے کشمیر کے بہت بہت بڑے جگہوں پہ پروم کیا ہے گلمگ منٹر فیسٹیول میں 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 نے پروم کیا ہے جہاں پہ عرباز خانہ آئے ہوئے تھے جہاں پہ ویدیا بالن جی آئی ہوئی تھی وہاں پہ میں نے پروم کیا ہے بہت اچھا ریسپونس سوشل نیٹوک کے تھو بھی بہت اچھا ریسپونس مل رہا ہے قوالی کو میں سمجھتا ہوں کہ میوزک ایسی چیز ہے جو دلو میں نفرت ختم کر دیتی ہے تو لڑکے جا رہے ہیں میوزک کی طرف سے تو سرکار کو چاہے کہ زیادہ سے زیادہ ان کی طرف دیان جائے ان کو پلیٹ فارم دیا جائے اس اُبھرتے ہوئے گلوکار کو دوہزار اٹھارہ میں اچھی کارکردگی کی بنیاد پر کشمیر انویسٹی کے سندھر پروگرام میں بہترین گلوکار کے آوارڈ سے بھی نوازے گیا ہے وہی وسیم خان نے کئی مقابلوں میں کشمیر کی نمائندگی بھی کی ہے ایٹی بھارت کے لیے سری نگر سے پرویز الدین کی خصوصی ریپورٹ